حضور علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ سالبہ نامی شخص حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں اضافے کی دعا فرما دے تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اے سالبہ تمہارے پاس جو مال کم ہے اور جس پر تم شکر ادا کر سکتے ہو وہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے جس پر جو زیادہ ہو اور تم اس کا شکر ادا نہ کر سکتے تو سالبہ پھر اس دن چلا گیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ حضر ہوا اور آ کے پھر عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں اضافے کی دعا فرما دے دعا پر علیہ السلام نے دعا فرما دی اور ایک نبی کی دعا تھی تو قبول ہو گئی اور اس کے مال میں برکت ہونا شروع ہو گئی اس کا مال دن مدن بڑھنا شروع ہو گیا اتنا بڑا کہ مدینہ شریف میں اس کی بکریوں رکھنے کی جگہ ہی نہ بچی تو وہ بکریوں کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا تو ایک دن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ سالبہ کا کیا حال ہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مدینہ شریف میں نہیں رہتا وہ بلکہ جنگل میں چلا گیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سالبہ پر افسوس ہے تو اس کے مال میں زیادتی کا اس کو سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا حتی کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے بھی مدینہ شریف میں نہیں آتا تھا اور اس کے بعد جب زکاة کا ٹائم وقت آیا تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میں ہے کہ جاؤ لوگوں سے زکاة کا پر کلا ہوں تو سالبہ سے بھی زکاة دینی تھی جب سالبہ کے پاس صحابہ کرام گئے تو اس نے جب کوئنکلیٹ گیا تو اس کی زکاة زیادہ بنی اور اس نے کہا کہ یہ مجھے ٹیکس معلوم ہوتا ہے تو میں آپ کو تھوڑے دیر بعد یا تھوڑے دنوں بعد بتاؤں گا تو اس طرح صحابہ کرام واپس تشریف لائے اور جب ابھی آ کر بتایا نہیں تھا تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ رشاہت تمہایا کہ سالبہ پر افسوس ہے تو جب اس کو پتا چلا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکاة کی معاملے میں ناراض ہے تو وہ زکاة لے کر آیا لیکن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة قبول نہ فرمائی تو چلا گیا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو وہ پھر آیا ان کے پاس لیکن آپ نے بھی زکاة قبول نہ فرمائی حتیٰ کہ اس کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تو اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کم مال ہے اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لئے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس پر ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو آج کا لوگ جب تھوڑا مال ہوتا ہے یا ان کے پاس کم چیزیں ہوتی ہیں تو دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں یہ گاڑی دے ہمیں بنگلہ دے ہم بہت زیادہ شکر ادا کریں گے ہم زکاة دیں گے لیکن جب وہ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں تو انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور کوئی پیسہ کیا ایک ٹکا بھی ان کے پاس نہیں ہوتا کسی کو دے لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار مندر انہیں شامل ہوتا ہے